دوستو باپ کے ہمیں سے کسی کو بھی انکار نہیں باپ کے عظمت و شان سارے جہان سے الگ ہے جی تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانے کے پاکستان انڈسٹری میں موجود کام اپنی اداکاروں کے باپ اور بیٹے کے بارے میں ان میں سے تو بہت سارے ایسے ہیں جن کے والد بھی کام اپنی اداکار ہیں اور وہ ہوتی ان کو انڈسٹری کی طرف لے کر آئے جی تو چلے بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کے جانب نمبر ون پر ہمارے پاس ہے آہد رضا میر یوں تو آہد رضا میر کی شورت کا حگازہ اہتی وفار ڈرامے سے ہی ہو چکا تھا لیکن ان کی شورت کو چاند اس وقت لگے جب انہوں نے ڈرامے ہم تم میں کام کیا اس ڈرامے میں رمشان خان کے ساتھ ان کی اداکاری کو کافی زیادہ پسند کیا گیا ان کے والد کا نام عاصف رضا میر ہے جو کہ پاکستان کے مشہور اداکار ہیں یہ دونوں باپ بیٹے اپنے کام اور زبدست اداکاری کے سباب پاکستان میں کافی زیادہ شورت حاصل کار چکی ہیں یہ دونوں انڈسٹری میں مجد بہت قابل اداکار مانے جاتی ہیں ان دونوں باپ بیٹوں میں بہت زیادہ محبت اور دوستی ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ شیئرنگ بھی ہے آج رضا میر اپنی کامیابی کا سارا کریڈٹ اپنے والد کو دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ان کے والد ان کا ساتھ نہ دیتے تو یہ کبھی بھی اس قدر کامیابی اداکار ثابت نہ ہو سکتے ان کے والد ہی ان کو انڈسٹری کی دنیا میں لے کر آئی یہ دونوں ایک ساتھ اکثر ویڈیوز اور تصاویر بھی شوٹ کرواتے رہتی ہیں اور اپنے فینس کے ساتھ شیئر کر کر تریفے سمیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں نیمبر ٹو یاسر نواز بہترینر ہوبرو اداکار یاسر نواز جو کہ یقینل کسی تارف کے محتاج نہیں ان کے پوری کی پوری فیملی کا تعلق ہی انڈسٹری سے ہے یہ کئی اور نہیں بلکہ کامیابی اداکار اور ہوسٹ نیدہ یاسر کے شوہر ہے ان کے والد کا نام فرید نواز بلوچ ہے جو کہ اپنے دور کے سوپر ڈوپر اداکاروں میں سے ایک تھے یہ ایسے نواز نے بھی اپنے والد کی طرح ہوپ بینت کی اور انڈسٹری میں اپنی علاق پہچان اور مقام بنایا یہ ایک سے انٹرویوز میں بیٹھ کے اپنے والد کے متعلق باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا سوپر ہیرو اور آئیڈر ان کے والد ہی ہیں انفیکٹ ان کے والد نے ان کو انڈسٹری کی دنیا سے روشناز کروائی ابھی خان کو یوں نہیں بلکہ پاکستان کے جانے مانے اور بہت ہی قابل رائٹر خلیل کمر کے بیٹے ہیں آج تک خلیل کمر جیسے نہ تو کوئی سوپر ہیٹ ڈرامے لکھ سکا ہے اور نہ ہی فلمیں ان کے لکھے گئے تحریروں کو کروڑوں کے حساب سے لوگ پسند کرتے ہیں یہ نہ سی پاکستان کے پسندیدہ اور محبوب رائٹر ہیں بلکہ انڈیا میں بھی یہ بہت زیادہ پسند کیے جاتے ہیں ڈراموں میں اسے سپورٹر ایکٹر کی حصے سے کام کرنے والے ادھاکار ابھی خان ان کے بیٹے ہیں ابھی خان کا کہنا ہے کہ انہوں نے انڈسٹری اپنے والد کے کہنے پر جوئن کی ہے ان کے والد کی ہوائش تھی کہ میں کامیابتی ادھاکار بنوں اور اپنے والد کی ہوائش کا احترام کرتے ہوئے میں انڈسٹری کی طرف آ گیا آج میں جس بھی مقام پر ہوں صرف اپنے والد کی وجہ سے ہوں ان دونوں کے درمیان بھی کافی اچھی دوستی ہونے کے ساتھ فرنشپ بھی ہے ادھاکاری دونوں کو ہی کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے ان کے والد کے نام بیروس اپسواری ہے جن کو یقینہ کسی تارف کی محتاج نہیں آپ نے بیروس اپسواری کو پاکستانی بیشمر ڈراموں اور فلموں میں ایزا سینر ایکٹر کی حصے سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہوگا یہ دونوں بہت پیٹے سکرین پر ایک ساتھ کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں مزید یہ انڈسٹری میں موجود سوپر ڈوپر ادھاکار بھی مانے جاتے ہیں شیروس اپسواری اور ان کے والد بیروس اپسواری کی درمین کافی زیادہ انڈسٹرنگ ہے اور یہ دونوں کریئر میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں مزید شیروس اپسواری ہار موکے پر اپنے والد کے ساتھ لیگئی ویڈیوز اور تصویر بھی اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر 5 آگا علی ناظرین آگا علی ایکسر شوہ کی سینت پہنے رہتے ہیں یہ نہ صرف ایک ایکٹر ہیں بلکہ یہ سنگر ایکٹر ہوسٹ ہونے کے ساتھ ساغنگ رائٹر بھی ہیں ان کے والد کے نام آگا سکندر ہے جو کہ اپنے دور کے سوپر ڈوپر اور کامیپتی ادھاکار رہے ہیں آگا علی کا کہنا ہے کہ اپنے والد کو دیکھر انکر بھی بچپن سے یہی ہوائش تھی کہ یہ بھی اپنے والد کی طرح ہار دل حزیز اور کامیپتی ادھاکار بنے اور یہ اپنے والد کے نقشے کے دن پر چلتے ہوئے انڈسٹری کی طرف آگئے مگر افسوس کے جس وقت یہ کامیپتی ادھاکار ثابت ہوئے اس وقت ان کے والد اس دنیا میں ان کو دیکھنے کے لیے نہ رہے ان کے والد ماضی کے مشہور مروف اور سوپر ڈوپر ادھاکاروں میں سے ایک تھے یہ ایک سا شو میں بیٹھ کر اپنے مرہوم والد کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں دوست علی قاسمی نے پہلے پہلے بس فلموں میں ہی کام کیا جو کہ ان کا ہواپ تھا مگر پھر یہ ڈراما انڈسٹری میں بھی راست کرنا چاہتے تھے جس وجہ سے انہوں نے ڈراما انڈسٹری میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ان کے والد کے نام آہد قاسمی ہے جو کہ ہودے کامیپتی نے ادھاکار ہے ان کے والد نے بہت ہی کام مرسے میں بہت زیادہ شورت سے مٹی علی قاسمی ایک ایکٹر ڈریکٹر اور پروڈیوسر ہونے کے ساتھ ہوسٹنگ کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں ان کے کہنا ہے کہ یہ ہر کام کرنے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ کرتی ہیں اور آج یہ جس بھی مقام پر ہے اپنے والد کی وجہ سے ہے نیمبر سیون علیہ باس نازل علیہ باس کے شمارے انڈسٹری میں موجود ان ادھاکاروں کی لسٹ میں ہے جو کہ دن رات کام کرنا پسند کرتی ہیں یہ انڈسٹری میں موجود ایک انتائی ڈیسٹ ادھاکار مانے جاتی ہیں مگر ڈراموں میں یہ ایک سر پوزیٹیف روڑ کرنے کے ساتھ نیگٹیف روڑ کرتے ہوئے بھی نظر آتی ہیں ان کے والد کے نام وسیم عباس ہے جو کہ پاکستان کے کامیتی ادھاکار ہیں وسیم عباس آس بھی ڈراموں میں ایکٹیف نظر آتی ہیں اور ایک سے بڑھ کے ایک ڈرامے میں ادھاکاری کے جوہ دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں یہ دونوں باب بیٹے ایک ساتھ ادھاکاری کے جوہ دکھانے کے ساتھ ساتھ موڈلنگ کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں مزید ان کے درمیان کافی زیادہ شیئرنگ اور انڈسٹرینگ ہے علیہ باس اپنے والد کے ساتھ لے گئے ویڈیوز اور تصاویر بھی اپنی فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں نمبر ایٹ سرمت خوصر کامے بدکار سرمت خوصر کے والد ارفان خوصر ہیں جو کہ پاکستانی فیلم انڈسٹری کے نمبر ون ادھاکار ہیں سرمت خوصر نے بھی اپنے والد کی طرح ہی کامے بھی حاصل کرنا چاہیے اور یہ بہت ہی باس لائیت ادھاکار مانے جاتے ہیں یہ ایک ساتھ ڈراموں کے شروع آخرین درمیان میں نظر آتے ہیں یہ کبھی بھی کسی ڈرامے کی پوری اپیسوڈ میں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے نمبر نائن حمزہ فردوس ڈراموں میں از اسپورٹر ایکٹر کے ایسے سے کام کرنے والے ادھاکار حمزہ فردوس بھی ایک کامیب تری اور باس لائیت ادھاکار جمال فردوس کے بیٹے ہیں ان دونوں کے جنمیان بھی کافی اچھی شیئرنگ ہے نمبر ٹین سیت عبریز علی شاہ سیت عبریز علی شاہ ناصف آسپر کے ایچارل سٹار کے ایسے سے بھی ادھاکاری کے جوہ دکھا چکے ہیں ان کے والد کا نام ساتھ جوہ ہے جو کہ ڈراموں میں سینئر ادھاکار کی ایسے سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نمبر 11 پاکستانی جانیمانی ادھاکار حمزہ فردوس جو کہ اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کافی زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں اور اکثر میڈیا کی زینت بنتے ہیں ان کے اپنے والد کے ساتھ کافی اچھے انڈسٹرنگ ہونے کے ساتھ شیئرنگ بھی ہے یہ اکثر اپنے والد کے ساتھ لے گئی ویڈیوز اور تصاویر بھی اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں یہ فنکشن پر اپنے والد کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں مزید یہ اپنے والد کو اپنا سوپر ہیرو اور آئیڈیل بھی کہتے ہیں بلالہ باس بلالہ باس کا شمار پاکستانی ہینڈسوم اور ڈیسنٹ ادھاکاروں میں ہوتا ہے یہ انڈسٹرنگ میں موجود ایک کامیفتی ادھاکار مانے جاتے ہیں عشمش اور ڈرامے میں کام کرنے کے بعد ان کو جو شہرت ملے شاید یہ کسی اور ڈرامے میں کام کرنے سے ملتی آج ان کو پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے ان کے والد کے نام سوہیل عباس ہے جو کہ پولیس آفیسر ہے ان کے والد بھی ان کو اپنی طرح کامیفتی آفیسر بنانا چاہتے تھے لیکن بلالہ باس کے ہواب کچھ اور ہی تھے اور یہ انڈسٹری کی طرف آگئے ان کے اپنے والد سے کس کا دردوستی ہے یہ ان کی تصاویر سے بھی نظر آتی ہے مزید یہ ہر فنکشن پر اپنے والد کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں ادھاکار افان وحید جو کہ یقینن کسی تارف کے محتاج نہیں ان کے شمارے انڈسٹری میں موجود ڈیسنٹ ادھاکاروں کے لیسٹ میں ہے یہ ایک سہید وغیرہ کے موقع پر اپنے والد کے ساتھ لے گی تصاویر اور ویڈیوز اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں مزید ان دونوں کے درمیان محبت ہونے کے ساتھ کافی زیادہ انڈسٹینڈنگ اور شیئرنگ بھی ہے نیمبر 14 جبران سہید ادھاکار جبران سہید جو کہ ڈراموں میں لیڈ اور سپورٹنگ دونوں ہی کردار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سکرین پر ویلنگ کا کردار کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ان کے والد کا تعلق انڈسٹری سے نہیں ان کے والد اکثر بیمار ہی رہتے ہیں ان کو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت ہے اور یہ اپنے والد کے ساتھ لے گی تصاویر اور ویڈیوز پبلک کرتے رہتے ہیں نیمبر 15 احسن خان احسن خان کا شمار انڈسٹری میں مجھد کامی اپنی ادھاکاروں کی لیسٹ میں ہونے کے ساتھ ساتھ ہوسٹنگ میں بھی ہوتا ہے یہ ہر دل حزیز ادھاکار ہے ان کے پیرس لنڈن میں رہائش وزید ہیں جبکہ یہ اپنے کام کی اگر سے پاکستان میں ہی مقیم ہے ان کے اپنے والد کے ساتھ کافی زیادہ اٹیجمنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ شیئرنگ بھی ہے یہ ایک ساتھ چھٹیاں اپنے والدیں کے ساتھ ہی گزارتے ہیں فرحان سید پاکستان کے مشروع مروف ادھاکار اور سنگر ہیں ان کے ڈرامے اور سونز کافی زیادہ پسند کیا جاتے ہیں نہ سے پاکستانی عوام بلکہ انڈین عوام بھی دل کھول کر ان کی تریفے کرتے ہوئے نظر آتی ہیں ان کے اپنے والد سے والہانہ محبت ہے اور یہ فادر ٹے بھی سیلیبریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں مشروع مروف ادھاکار مونی برٹ جو کہ بیشور ٹراموں میں ادھاکاری کے جوہ دکھاتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے والد کے دور دوتا کے انڈسٹری سے تعلق نہیں دوسرے ادھاکاروں کی طرح ان کے بھی اپنے والد سے کافی اچھی دوسری ہے اور یہ اپنے والد کو لے کر کافی زیادہ کیرنگ بھی ہے نمبر 18 دانشتے مور پاکستانی جانی مرے اور سوپر ڈوپر ادھاکار دانشتے مور کے بارے میں اگر کاز ہے جس پر ڈرامے میں آئے اسی کو چارچان لگوا دیتے ہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی ان کے والد دیکھنے میں تو کافی زیادہ بزرگ لگتے ہیں مگر ان کے والد ہے بہت زیادہ ایکٹیو ان کے اپنے والد سے کافی زیادہ محبت ہے اور یہ گرے لوگ فنکچر پر اپنے والد کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں مزید یہ اپنے والد کے ہر نصیحت کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور اپنے والد کے لے کر کافی زیادہ حساس بھی ہیں ڈرامو میں مسومنہ کی ذا کرنے والے ادھاکار شہزا شیخ کوئی اور نہیں بلکہ جانے مانے اور کامیاب تیر سینئر ادھاکار جوے شیخ کے بیٹے ہیں یہ دونوں انڈسٹر میں موجود بہت کابل ادھاکار مانے جاتے ہیں جوے شیخ ناصف پاکستان کے ہٹ ادھاکار ہیں بلکہ یہ انڈیا میں بھی اپنی شورت کو چارچان لگوا چکے ہیں شہزا شیخ کو اپنے والد جوے شیخ بہت زیادہ عزیز ہے اتنی شورت حسی کرنے کے باوجود بھی شیخ زیادہ شیخ کا کہنا ہے کہ یہ اپنے والد کی طرح کبھی بھی کامیاب تیرے ادھاکار ثابت نہیں ہو سکتے اور ان کے والدیں ان کے لئے سپر ہیرو اور آئیڈیل ہیں اگر ان کے والدیں کو سپورٹ نہ کرتے تو آج یہ کامیاب تیرے ادھاکار ثابت نہ ہو سکتے ادھاکار فائد مصطفہ جو کہ ادھاکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کامیاب تیر ہوسٹ بھی ہیں ان کے ادھاکاری کی نسبت ان کے ہوسٹنگ کو کافی زیادہ پسند کیا جاتا ہے آج مصطفہ کو ایک ادھاکار کے بیٹے ہونے کے باوجود بھی انڈسٹری میں کافی زیادہ ریجیکشنز اور مشکلات کا سامنہ کرنا پڑا جس کے بارے میں بتاتے ہوئے یہ بلکل بھی نہیں سوچے اور صاف صاف بتاتے ہیں کہ ان کو کن کن لوگوں نے ریجیکٹ کیا تھا اور کیسے ان کو ایک ہی دن میں کتنی زیادہ ریجیکشنز کا سامنہ کرنا پڑتا تھا آج ہی انڈسٹری میں موجود کام اپنی ادھاکار ہے ان کے والد کے نام صلاح الدین ٹونیو ہے جو کہ اپنے دور کے سوپر ڈوپر ادھاکاروں میں سے ایک رہے ہیں اب ان کے والد انڈسٹری میں کام کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ان کے اپنے والد کے ساتھ کافی اچھی دوستی اور انڈسٹائنگ ہونے کے ساتھ شیئرنگ بھی ہے یہ ایک ساتھ اپنے والد کے ساتھ لے گئی ویڈیوز اور تصویح بھی شیئر کرتے رہتے ہیں فیریٹر ڈرامے سے اپنی شورت کو چارچان لگوانے والے ادھاکار حمزہ سوہیل جو کہ آسکر ہار دوسرے ڈرامے میں ادھاکاری کے جو دکھاتے ہوئے نظر آ رہی ہیں سجلالی کے ساتھ انکر ڈرامہ زد پرتوں کو بھی کافی زیادہ پسند کیا گیا حمزہ سوہیل کوئی اور نہیں بلکہ کام اپ تین اور سینئر ادھاکار سوہیل احمد کے بیٹے ہیں حمزہ سوہیل کا کہنا ہے کہ ان کے والد کریئر میں ان کو کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں عمزید یہ اپنے والد کی تریف کرنے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے نمبر ٹونٹی ٹو زاویار نوان زاویار نوان جو کہ اپنی ڈیسنٹوک اور ڈراموں میں مسئولانہ کردار کرنے کے وجہ سے کافی زیادہ پسند کیا جاتے ہیں یہ آئے دن کسی نہ کسی ڈرامے میں ادھاکاری کے جو دکھاتے ہوئے نظر آتی ہیں یہ ڈراموں میں سپورٹنگ اور لیڈ دونہ ہی طرح کے قیدار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے والد کئی ہونے بلکہ سینئے ادھاکار نمان اجاز ہیں ان دونوں ماں پیٹوں میں بھی کافی اچھی دوستی ہونے کے ساتھ انڈرسٹریننگ بھی ہے اور یہ ایک ساتھ لے گئی ویڈیوز اور تصاویر بھی اپنے فینس کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں ناظرین میں سے آپ کا فیورٹ اکٹر کونسے ایک منٹ کر کے اپنی رائی کا از ہار کرے چینل کو سبسکراب کر لیں اور بیلے کنپل پر پیس کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں